اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وزیر آزم سے وزیر دفاع کی ملاقات آرمی چیف کی تائناتی پر مشاورت تقروری کے معاملے پر وزیر آزم اتحادی جماعتوں سے حتنی مشاورت کریں گے اہم تائناتیاں وزیر آزم کی معمول کی سرگرمیاں منسوق فوج کا سب سے پہلا کام اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے جی ایچ کیو میں یوم دفاع شودہ کی تقریب سے آرمی چیف کا خطاب چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی راول پنٹی ٹیسٹ کے متاثر نہ ہونے کی یقین دہانی برطانوی ہائی کمیشنر کی عمران خان پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت برطانوی سفارت خانے کے وفت کا راول پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کراچی میں پولس اہلکار کے قتل کا ملزم فرار خورم نصار کی گرفتاری کے لیے قانونی عمل شروع پولس اہلکار کے قتل میں ملوث ملزم کو انٹر پول کے ذریعے واپس لانے کا فیصلہ ستانوے ہندو یاتری بھارت سے مذہبی رسومات کی ادائیے کے لیے پاکستان پہنچ گئے یاتری مختلف مقامات پر اپنے مقدس مقامات کی زیارت کریں گے یاتریوں کی جانب سے بہترین انتظامات پر اظہار اتمنان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر آزم شہباز شریف سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ملاقات کی جس میں آرمی چیف کی تائیناتی پر مشاورت کی گئی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وزیر آزم شہباز شریف سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ملاقات کی جس میں آرمی چیف کی تائیناتی پر مشاورت کی گئی اہم عسکری عہدوں پر تائیناتی کے پیش نظر وزیر آزم میاں شہباز شریف نے معمول کی سرگرمیاں منسوخ کر دی ذرائع کے مطابق وزیر دفاق واجہ آصف وزیر آزم ہاؤس پہنچ گئے جہاں انہوں نے وزیر آزم سے ملاقات کی میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف سے وزیر دفاق واجہ آصف نے وزیر آزم ہاؤس میں ملاقات کی جس میں آرمی چیپ اور جوائنٹ چیپ کی تائیناتی کے لیے بھیجوائے گئے ناموں کا جائسہ لیا گیا حکومت نے اہم تائیناتی اور دیگر ملکی سیاسی صورتحال پر غور کرنے کے لیے اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شام کو طلب کر لیا ہے جس کی صدارت وزیر آزم شہباز شریف کریں گے تقروریوں کے معاملے پر وزیر آزم آج اتحادی جماعتوں سے حتمی مشاورت کریں گے مشاورت اجلاس کے بعد اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو وزیر آزم ہاؤس میں اشائیہ بھی دیا جائے گا جی ایچ کیو نے جوائنٹ چیف آف سٹاف اور آرمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے سمری وزارت دفاع کو ارسال کر دی ہے دوزیر میں چھے لیفٹیننٹ جرنلز لیفٹیننٹ جرنل آسیم منید لیفٹیننٹ جرنل ساہر شمشات لیفٹیننٹ جرنل ازھر لیفٹیننٹ جرنل فیض حمید لیفٹیننٹ جرنل نومان محمود اور لیفٹیننٹ جرنل آمیر کے نام شامن ہیں وزیر آزم کی منظوری کے بعد یہ سمری صدر کے پاس جائے گی جس کے بعد صدر کی منظوری سے سمری ایک بار پھر وزیر آزم ہاؤس آئے گی جہاں دو اہم تائیناتیوں کا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب نے وزیر آزم شہباز شریف کی دورہ ترکیہ کی منسوخی کی افواہوں کی تردید کر دی انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیر آزم شہباز شریف نے دورہ ترکیہ کی منسوخی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا وزیر آزم شہباز شریف پریگیٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے جمعہ کو ترکیہ روانہ ہوں گے آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ شہدہ کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ شہدہ کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے یوم دفاع شہدہ کی تقریب جی ایچ کیو راولپ انڈی میں منقض ہوئی تقریب میں عالی شخصیات سفارتکار سیول ارزکری حکام شہدہ کے لواحقین اور غازی شریک ہوئے اس موقع پر جرنل باجوا نے یادگار شہدہ پر حاضری تھی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہدہ کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے فوج کا سب سے پہلا کام اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے سابق مشرقی پاکستان کی الہت کی کوئی سیاسی ناکامی قرار دے دیا جی ایچ کیو راول پنڈی میں یوم شہدہ کی تقریب سے الویدائے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ سابق مشرقی پاکستان کی الہتگی کے حوالے سے کبھی کھل کر بات نہیں کی چاہتی آج میں واسع کرنا چاہتا ہوں سابق مشرقی پاکستان کی الہتگی فوجی نہیں بلکہ سیاسی ناکامی تھی آرمی چیف نے کہا کہ فوج کا سب سے پہلا کام اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے فوج نے فروری میں فیستہ کیا کہ آئندہ فوج سیاست میں مداخت نہیں کرے گی جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ ایک جھوٹا سیاسی بیانیاں بنا کر فوج کی قیادت پر الزام تراشی کی گئی فوج کی قیادت کے خلاف غیر مناسب الفاظ میں مہم چلائی گئی فوج کی قیادت کے پاس جھوٹے بیانیے کا جواب دینے کے لیے کافی مواقع تھے تاہم سبر سے کام لیا انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن بلکل گناہ کبیرہ ہے کہ ملک میں کوئی بیرونی سازش ہو اور پوج ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی کوشش کرنے والے ہمیشہ ناکام ہوں گے ہم سب نے متحد ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے شخصیات کوئی بھی ہو پاکستان نے آگے بڑھنا ہے ہر جی سیاست کا حصہ ہوتی ہے پی سی بی چیئرمن اور انگلینڈ کے ہائی کمیشنر نے سابق وزیر آزم عمران خان کی آیادت اور خیریت دریافت کی تفصیلہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں تائنات برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر اور رمیز راجہ نے زمان پارک لاہور میں عمران خان سے ملاقات کی اور ان کی آیادت کی اس بیٹھیک میں بہمی دلچسپی کے امور پر تباد میں خیال کیا گیا جبکہ چیئرمن پی ٹی اے عمران خان نے راول پینڈی ٹیسٹ کے متاثر نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دی پی سی بی چیئرمن اور انگلینڈ کے ہائی کمیشنر نے سابق وزیر آزم کی آیادت اور خیریت دریافت کی عمران خان کو بتایا گیا انگلیش ٹیم سترہ سال بعد ستہائیس نومبر کو اس نام آباد پہنچے گی اور راول پینڈی میں پہلا ٹیسٹ میچ یکم دسمبر سے شیڈیول ہے عمران خان نے اپنے لانگ مارچ اور چھ بیس نومبر کو احتجاج کے تناظر میں راول پینڈی ٹیسٹ کے متاثر نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دی عمران خان نے چیئرمن پی سی بی اور برطانوی ہائی کمیشنر کو ٹیسٹ سیریز، دھرنے یا لانگ مارچ کی وجہ سے متاثر نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دے ہوئے کہا کہ آپ تیاریاں جاری رکھیں ہماری تحریک کی وجہ سے پینڈی ٹیسٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر نے تحریک انصاف کے چیئرمن پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے نیک پاہشات کا اظہار بھی کیا اس ملاقات میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواد چادی بھی موجود تھے دوسری جانے پاکستان اور انگلینڈ کے دیمیان ٹیسٹ کرکٹ سیریز کے سلسلے میں برطانوی سفارت خانے کے وقت نے راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کا دورہ کیا پانچ ارکان پر مشتمل برطانوی سفارت خانے کے وقت نے سٹیڈیم کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا برطانوی سفارت خانے کے وقت نے سیکیورٹی کے حوالے سے سٹیڈیم میں موجود حکام سے تبادلہ خیال کیا واضح رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تین میچوں پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کا آخاز یکم دسمبر سے راول پنڈی میں ہوگا جبکہ بقیہ دو میچیں سمولتان اور کراچی میں کھیلے جائیں گے کراچی کے علاقے ڈیفینس میں پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث ملزم کو انٹر پول کے ذریعے پاکستان لانے کا فیصلہ کر دیا گیا دیگر احوال جانتے ہیں سپورٹ میں کراچی کے علاقے ڈیفینس میں پولیس اہلکار کے قتل کے مفرور ملزم خورم نصار کے گرفتاری کے لیے قانونی عمل شروع کر دیا ہے کراچی کے علاقے ڈیفینس میں پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث ملزم کو انٹر پول کے ذریعے پاکستان لانے کا فیصلہ کر دیا گیا ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق ملزم کو پاکستان واپس لانے کا حتمی فیصلہ کر دیا گیا ہے پہلے مرحلے میں ملزم کو عدالت سے مفرور قرار دلائیں گے دوسرے مرحلے میں وفاقی حکومت کو خط لکھا جائے گا ڈی آئی جی ساؤت ارفان بروچ کا کہنا ہے کہ ہم ڈی جی پاسپورٹ کو پاسپورٹ کی منصوخی کے لیے خط لکھ رہے ہیں مکمل کاروائی کے بعد ملزم کو بیرون ملک سے گرفتار کرائیں گے ملزم نے بیرون ملک فرار ہونے کے لیے سویڈش پاسپورٹ کا استعمال کیا ریکارڈ کے مطابق ملزم خورم کی امیگریشن صبح چار بچ کر گیارہ منٹ پر ہوئی جبکہ غیر ملکی پرواز صبح چھے بچ کر پینتیس منٹ کے بجائے سات بچ کر اٹھارہ منٹ پر روانہ ہوئی گزشتہ روز ڈیفینس پیس فائف میں چھبیس سٹریٹ پر کار سوار ملزم نے فائرنگ کر کے شاہین پورٹ کے اہلکار عبدالرحمن کو قتل کر دیا تھا مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے بھارت سے ستانوے ہندو یاتری پاکستان پہنچ گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شیو اتاری ستگرو سنت سوامی شادہ رام صاحب کے تین سو چودویں یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کے لیے گزشتہ روز بھارت سے ستانوے ہندو یاتری پاکستان پہنچ گئے ہندو یاتری واگا بارڈر کے راستے لاہور پہنچے جہاں مطروقہ ورک املاک ووٹ کے ایڈیشنل سیکریٹری رانہ شاہد سلیم ڈیپٹی سیکریٹری فراس عباس اور مقام ہندو رہنما کشن شرمہ نے ان کا استقبال کیا بعد ازاں وہ سخسی کیورٹی میں سن کے زلہ گھوٹکی کے شادانی دربار حیات پتافی میر پور ماتھیلوں تعلقہ کے لیے روانہ ہوئے لاہور آمد پر گروپ ریڈر یودھسٹر لال نے حکومت مطروقہ وف املاک بورٹ اور دیگر محکموں کی طرف سے یاتریوں کے لیے کیے گئے بہترین انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا یاتری سکھر ڈھیرکی اور ننکانہ صاحب میں بھی مقدس مقامات کی زیارت کریں گے وہ تین دسمبر کو واپس بھارت جائیں گے شادانی دربار رائے پور میں ایک تاریخی ہندو مندر ہے اسے سندھ کا سب سے بڑا ہندو مندر کہا جاتا ہے اس موقع پر گروپ لیڈر یودھسٹر لال کا کہنا تھا کہ ہر کسی کا اذیکار ہے فرج ہے کہ وہ اپنے اپنے دھرم کی پالنہ کرتے ہوئے اپنے خدا کو اللہ کو ان کے نگاہوں میں ایسا بندہ بنائے کہ اس کی سب طرف واہ واہ ہو ویسا ہی مقصد لے کے اپنا اپنا ملک اپنا اپنا چھتر ہم سب کو خوب ترقی اور شانتی والا کرنا چاہیے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک